بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کرون دلود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احل و عیال پر دوستو میں ہوں لے قتلی حجازی اور اس وقت موجود ہوں گے لقامی سبزی منڈی اسلام آباد کے ٹماتر مارکیٹ میں رات کے تقریباً دو بجنے والے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں یہ جو ٹماتر میرے ہاتھ میں ہے لال لال یہ کہاں سے آئے ہیں یا یہ جو پیلے ٹماتر اس وقت ہے یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان میں اچھے کون سے ہیں آپ کون سا کا رہے ہیں ظاہر آپ نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جب آپ یہ سبسکرائب کر لیں گے ہمارے چینل تو انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات ہوں گے کہ ٹماتر کہاں سے آتے ہیں کیسی فروت ہوتے ہیں نیلامی کیسی ہوتی ہے اس پر کمیشن کتنا دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ فروڈ کہاں سے آ رہے ہیں سبزیاں کہاں سے آ رہی ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہاں سے اور یہ جو آپ کو پیٹی نظر آ رہی ہے یہ ہے پشاور شہر اور اس کے مضافات کے پیٹیا اس وقت جتنے لوکل سیزن چل رہے ہیں ہمارے اردگرد منڈیوں میں تو شاید اس میں صرف یہی ایک سیزن رہ گیا ہے ٹماتر کا جو کہ پیٹیوں میں آتا ہے چھوٹے پیٹیوں میں عام والی لوکل سیزنوں کی بات کر رہوں دور کی نہیں مثلا تھٹا بدین لڑکانہ یہ پیٹیوں میں آتا ہے اور وہ الگ سیزن ہوتے ہیں ہمارے اردگرد جو نزدیکی علاقے ہیں ان میں یہ آخر علاقہ ہے جو پیٹیوں میں آ رہا ہے باقی سوات مردان بلکہ تمام علاقوں نے پیٹیا لگانا چھوڑ دیا ہے تو آج جنگے مارکیٹ شاٹ تھا جس کی وجہ سے یہ چھوٹی پیٹی اور ایک ان میں وزن زیادہ سے زیادہ ساتھ ساڑے ساتھ کلو دوسرے ایک اور آتا ہے ان میں آٹھ ساڑے آٹھ کلو ایک اور پیٹی اس میں آتی ہے توڑے چھوڑی اس میں نو دس کلو کے قریب ٹاماٹر آتے ہیں آل لڑی یہ تقریباً کوئی بارہ تیرہ چودہ یہ تو عام چھل رہا تھا لیکن اچھے ٹاماٹر ان میں دو تین سو روپے مزید اوپر گئے ہیں تقریباً پندر سو سولہ سو اور کچھ بہترین لاٹ ستر سو روپے تک بھی گئے ہیں لیکن وہ خال خال تھے عام جو ریٹ تھا وہ تیرہ چودہ اور پندرہ کے درمیان درمیان پھر رہا تھا بارہ تیرہ چودہ پندرہ پیٹیوں کے ٹاماٹر یہ میں چھوٹی پیٹی اور توڑی سی بڑی پیٹی اور توڑی سی اور بڑی پیٹی کی بات کر رہوں ٹھیک ہے دوستو ریٹ اسی طرح ان کے چل رہے تھے یہ چمکنی اور میرا پچھوڑے کوئی شہر ہے گاؤں ہے میرے ہے کچھ پیشاور کے نسدی گردو پیش علاقے میں بڑویر وغیرہ تو یہ وہاں سے آنے والے ٹاماٹر ہے جی میرے دوستو یہ ہے مانسیرہ کے ٹاماٹر نئے آگئے بسم اللہ کیا نہایت خوبصورت اور پیارے ٹاماٹر ہے یہ بڑی جالی ہے اور تقریباً کوئی چودہ پندرہ کلو ودن کے ساتھ یہ ساڑھے چوبیس سو روپے تک فروخت ہوئے ٹاماٹر مارکیٹ چونکہ خاصہ مہنگا چل رہا ہے تو یہ ٹاماٹر ساڑھے چوبیس سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں اب مارکیٹ اچھا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مانسیرہ ہستہ ہستہ آنے لگا ہے اور اب پشاور کے ساتھ مانسیرہ ٹکراتا جائے گا دیکھیں گے کون جیتا ہے ویسے مانسیرہ کے ٹاماٹر نہایت خوبصورت اور پیارے ہیں اسی لئے اتنے مہنگے بکے ساڑھے چوبیس سو روپے کا نیا سیزن بنیر کا بھی شروع ہو گیا یہ جال والے ٹاماٹر ہے نہایت خوبصورت ہے ماشاءاللہ تیرہ یا چودہ کلو وزن کے ساتھ یہ تقریباً دو ہزار سے لے کر بائیس سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ بہت پیارے ٹاماٹر ہیں یہ جال والے ہیں جیسا کہ آپ کو ہم بتاتے ہیں جال والے ٹاماٹر زمین سے اوپر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مٹی اور دول کم لگے رہتے ہیں اور لوگ اس کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں تقریباً دو ہزار سے لے کر اکیس سو اور بائیس ساڑھے بائیس سو روپے تک آج نیلام ہو رہے ہیں یہ ہے سیرو کے ٹاماٹر پیشاور والے اور دوستو ابھی ابھی بارش کافی زیادہ برسی ہے جس کی وجہ سے بارش کے قطرے موجود ہیں ماشاءاللہ اور این نیلامی کی دوران بارش آگئی لیکن مارکیٹ کو کچھ نہ بول سکی اور یہ جو ٹاماٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں تقریباً چودہ کلو وزن کے ساتھ یہ چوبیس پچیس سو روپے تک عام بک رہا تھ اکہ دکہ لات چوبیس سو روپے کا بھی گیا ہے بھئی یہ ہائی ریٹ اس وقت چل رہا ہے انٹرنشنل منڈی میں بڑے دنوں بعد یہ دیکھ لے آپ ماشاءاللہ نہایت پیارے ٹاماٹر دوستو یہ جو موٹے ٹاماٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے حضروں کے ٹاماٹر روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ نہایت موٹے اور زمینی ٹاماٹر بیج رہے ہیں حضروں اور یہ ابھی سے نہیں ہے سالوں سے ہے اور اسی وجہ سے گاک زیادہ تر اس طرح نہیں آتا پھر بھی م ماشاءاللہ مارکیٹ اچھا تھا اور ستارہ سو ستارہ اٹارہ سو تک عام بکرہ تھا اچھے لاتن میں بھی سو پچاس اوپر گئے ہیں ان کا بھی وہی وضن ہے جیسے کہ عام دنوں میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم تیرہ زیادہ سے زیادہ چودہ یا پندر کلو تک یہ حضروں کے ٹاماٹر ہے اور یہ زمینی ٹاماٹر ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھے ہیں مہنگے مارکیٹ میں کام آ جاتے ہیں مردان کے ٹاماٹر اور ان کی ریٹ آج دو آزار سے لے کر ب ماشاءاللہ ہاں کم سے کم سولہ ساڑھے سولہ سو روپے اور زیادہ سے زیادہ انیس اٹارہ انیس سو روپے تک گئے ہیں یہ مردانی ٹاماٹر یہ جو ٹاماٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے بونیر سواد کے ٹاماٹر سواد بونیر کے ٹاماٹر اور لگ بگ سترہ اٹارہ سو سے لے کر دو آزار اکیس سو روپے تک یہ فروخت ہوئے انٹرنیشنل مانڈی میں ویسے یہ بارش کے قطرے نہاید ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آج م موسم نہایت خوشگوار ہے اور اس وقت بھی قطرے گر رہے ہیں یہ دیکھ لے آپ سبحان اللہ یہ ان کا وضن یہ بڑی جالی ہے تقریباً کوئی لگ بگ تقریباً پندرہ کلو اچھا دوستو ایک بات بتاتا چلوں عام ریٹ تقریباً تئیس چوبیس سو روپے چل بھی رہا تھا ایسی میں ایسے ایک کا دکالات تقریباً ستائیس اٹھائیس سو روپے تک گئے ہیں بلکہ میں نے سنا ہے کہ تین ازار تک بھی کچھ لات گئے ہیں لیکن عام جو ریٹ تھا وہ وہ تقریباً جالی کا جو ٹاپ کی جالی ہے جو وی آئی پی ٹیماتر ہے جال والے تو وہ تقریباً چوبیس پچیس سو تو عام ہی چل رہا تھا چوبیس پچیس چپ بھی ستائیس سو روپے تک بلکہ ٹکسالا کے ٹیماتر آج انٹرنیشنل منڈی میں نہیں تھے پتہ نہیں شاید ہو کسی سائیڈ پر لیکن عام نہیں تھے تو ان کے ریٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ٹیماتر ویسے وہ بھی خوبصورت ہے آتے تو تقریباً بکتے اسی طرح آج جیسے مارکیٹ شارٹ تھا یہ جو حضروں کے ٹیماتر ہے کچھے پکے موٹے تو یہ تقریباً چودہ پندر سو روپے تک گئے ہیں یہ زیادہ کچھے ہیں توڑے پکے ہیں تو یہ کچھ صورتحال تھا محترم دوستو اگر آپ انٹرنیشنل منڈی میں سودا خریدتے ہیں یا نیلامی میں ٹیماتر یا فروٹ یا سبزیاں تو اس کے ساتھ آپ کو ٹکس دینا پڑتا ہے جو کہ نہایت اہم ہے اور پورے پاکستان کے تمام منڈیوں کے رول ایسا ہی ہے کہیں کسی منڈی میں گاگ سے کٹا جاتا ہے کسی کسی منڈی میں بے پاری سے کمیشن یعنی ٹکسس کٹی جاتی ہے ہمارے ساتھ جڑی رہیے اللہ حافظ